پربو یشو مسیح کے نام میں آپ کو انگرہ شانتی اور آشش ملے ایک سادو قسم کا گھتی تھا چائنہ میں اور چائنہ کے کسی ریموٹ ایریا میں رہتا تھا بہت اندر شہر سے دور ایسی جگہ میں رہتا تھا اور لوگ اس سادو کو بہت پویتر مانتے تھے لیکن یہ بہت گریب بھیکتی تھا پھر بھی اس کی بھکتی جو ایشور کے پرتی تھی یہ لوگ بہت سراتے تھے اپریشیٹ کرتے تھے تو ہر روز وہ جب اپنے دھیان میں بیٹھتا تھا تو اس کی اچھا ہوتی تھی کسی طرح میں اپنی بھکتی ایشور کو دکھاؤں کسی کاری کے دوارا دھیان کر کے تو وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہی تھا لیکن وہ کسی کارے کے دوارا بھی اپنے بھکتی ایشور کو دکھانا چاہتا تھا تو ویسے بھی وہ گریب بھیکتی تھا اور اس کے علاقے میں کھانا بھرپوری سے نہیں تھا کھانے کی کمی تھی اکال نہیں تھا لیکن کھانے کی کمی تھی تو کیونکہ مکھن ایک قیمتی کھانا مانا جاتا ہے تو یہ کیا کرتا تھا کہ ایک چھوٹی سی کٹوری میں مکھن رکھتا تھا اور اپنے کھڑکی کے کھلی کھڑکی کے آگے وہ اس مکھن کو رکھتا تھا اس چھوٹی کٹوری کو یہ پرگٹ کرتے ہوئے کہ یہ مکھن میں ایشور کے لیے دیتا ہوں یعنی پہلے دیتا ہوں شاید پھر اس کو کھا لیتا ہوگا لیکن پہلے میں ایشور کو دیتا ہوں تو یہ اس کی پرتھا تھی لیکن ایک دن کیا ہوا کہ اس کے پاس ایک بلی تھی اور بلی نے اس رہسے کو جان لیا کہ یہاں پر مکھن رکھا ہوتا ہے تو بلی نے آکے مکھن کو کھا لیا تو جب مکھن کھایا ہوا ملا تو اس کو پتا چل گیا کہ بلی نے کھایا ہے کہ ایشور تو مکھن کھانے کا نہیں تو اس نے کیا کیا کہ اب سے اگلے دن سے اس کا جو پلنگ تھا پلنگ کا جو ایک پیر تھا اس سے بلی کو بان دیتا تھا یعنی ایک چھوٹی سی پتلی سی رسی جس کا ایک چھوڑ بلی کے گلے میں اور دوسرا چھوڑ پلنگ میں بان دیتا تھا تاکہ بلی جا کے جب تک یہ دھیان کر رہا ہے بلی جا کے مکھن کو نہ کھا لیں اور پھر وہ یہ روج کرتا رہا کہ کہیں بلی پھر سے بدماشی نہ کر لیں اور سمیں بیتا سمیں بیتا اور کیونکہ یہ بہت پرباوشالی وقتی تھا اس کے چیلے بھی ہونے لگ گئے اور چیلے اس کی جیون سے پرباویت ہو کر اس کی نکل کرنے لگے کہ ہم بھی ایسے بہت پویتر اور مہان سادو بن جائے اور ہر چیز میں اس کی نکل کرنے لگے اور کچھ پیڑیاں بیت گئی شاید دو سو تین سو برش بیت گئے وہ سادو تو مر گیا لیکن جو اس کے چیلے تھے اس کے پیچھے چلنے والے تھے وہ کیسے دھیان کرتے تھے وہ جب بھی صبح دھیان کرنے بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے اپنی کھڑکی پر مکھن رکھتے تھے اور پھر ہر ایک نے ایک بلی کھری دی اور بلی کو پلنگ کے ایک پیر کے ساتھ ایک رسی سے باندھ کرتے تھے انہوں نے سوچا ہمارا گروہ ایسے کرتا تھا تو ہم بھی ایسے کریں جبکہ کئیوں کے پاس بلی نہیں تھی لیکن انہوں نے بلی کھری دی یہ سوچتے ہوئے کہ اس میں کوئی نہ کوئی عشور یہ بات ہے مکھن رکھنا اور بلی کو باندھنا اور پھر دھیان کرنا اور یہ ایک پرتھا بن گئی ایک رسم بن گئی اس چینی گروہ کے مٹھ میں اور ایسی رسمیں پوری دنیا میں لوگ فالو کرتے ہیں ہر پرکار کے لوگ فالو کرتے ہیں ان کو اس کا ارث نہیں معلوم ہوتا ہے کئی بار ارث ایسا ہی مورک ہوتا ہے کہ بیچارہ سادو تو مکھن کو بچانے کے لیے بلی کو باندھتا تھا اور مکھن ایشور کو دیتا تھا کبھی یہ نہیں سوچا کیا پتہ ایشور نہیں بلی بھیج دی ہو مکھن کھانے کے لیے کیونکہ ایشور کے لیے رکھتا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے اس پر سوچا نہیں کہ پرم پردھان پرمیشور جس ورگ اور پتھوی کا مالک ہے اس کو مکھن کی فول فل کی کیا بشکتہ ہے وہ تو کہتا ہے اے میرے پتر اپنا ہردائے مجھے دے دے اپنے شریروں کو جیود بلیدان کے روپ میں پرمیشور کو ارپن کرو اپنے مند کو نیا کرو سنسار کے سدشنہ بنو سنسار کی طرح مت ہو جاؤ پرنتو اپنے مند کو نیا کرو پوطر کرو یہ پرمیشور چاہتا ہے تو جیسے میں نے بتایا لوگ پوری دنیا میں الگ الگ رسمیں مانتے ہیں کرسمس پوری دنیا میں منایا جاتا ہے لیکن کرسمس میں سب سے مکھے بات کیا دکھائی جاتی ہے کرسمس ٹری اور سینٹا کلاوس اور بائبل میں ان دونوں کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے نا کرسمس ٹری کا نا سینٹا کلاوس کا نا پچیس ڈسمبر کا یہ بھی منوشہ کا بنائے ہوا دن ہے ہاں یہ سچ ہے کہ پربو یشو نے جنم لیا اس میں کوئی شک نہیں ہے بائبل لگنگوں کو بولی دی مرد کو میں جان ڈالی کوڑیوں کو شد کیا چنگا کیا لگڑے چلنے لگے اور گنگے بولنے لگے بہرے سننے لگے اور آخر میں پربو یشو مسید نے اپنا پران جگت کے پاپیوں کے لیے کلوری کے کروس پر دے دیا ہمارے لیے ایک بلی دان بن گیا تاکہ جو کوئی سچا پشتاب کر کے یشو مسید پر وشواس کرے وہ ادھار پائے وہ ناش نہ ہو پرنتو انت جیون پائے تو اس لیے وہ آیا ہی جگت میں اس لیے کہ مجھے اور آپ کو بچا سکے کوئی کرسمس سینٹا کلاوس کا کوئی مطلب نہیں ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی کہانی لیکن پربو یشو کے آنے کے ادھشے سے اس کا کوئی سمبند نہیں ہے وہ ایک عیسائی دھرم کا چند بن گیا جبکہ پربو یشو دھرم بنانے آیا ہی نہیں تھا ادھار دینے آیا تھا مانوش کو پاپیوں کو پھر ایسٹر ہوتا ہے جو دن پربو یشو کے مرد کو میں جی اٹھنے کا دن مانا جاتا ہے اس میں کھرگوش بناتے ہیں کھرگوش کے آکار کی چوکلیٹ بناتے ہیں اور ویسے کھرگوش بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایسٹر کا چند ہے جبکہ اس سے کوئی بائیبل سے اس کا کوئی سمبند نہیں ہے ایسٹر اوریجنل بھاشا میں ایسٹر شبد ہے بھی نہیں بائیبل میں نہ کرسیمس ہے نہ ایسٹر ہے کچھ انوادوں میں ایسٹر لکھ دیا گیا ہے لیکن اوریجنل میں ایسٹر شبد ہے ہی نہیں لیکن وہ دن پربو یشو مسیح کے جی اٹھنے کے دن کی یادگار ہے کیونکہ جب یشو مسیح نے کلویری کے کروس پر اپنا پران دیا کیونکہ مردکوں میں کوئی نہیں جی اٹھا انت کال کے لیے یعنی انت کال پھر جی رہنے کے لیے کوئی بھی مردکوں میں سے نہیں جی اٹھا صرف پربو یشو جو کہتا ہے میں ہی پنر تھان اور جی بن ہو اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رسموں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں اور جو تتو ہے جو ست ہے اس کو جانتے نہیں ہے پربو یشو جگت میں کیوں آیا کد دیش کیا تھا اس کا پریم تھا میرے اور آپ کے پرتی کہ ہم ناش نہ ہو جائے نرک نہ چلے جائے کہ ہم پاپوں کی شما ملے اس لیے وہ جگت میں آیا اس لیے سچا اور جیویت پرمیشور منوش کا روپ دھارن کر کے اس جگت میں آیا اور اتنی بھیانک مرتیو سہی ہمارے گھنون پاپوں کو اپنے اوپر لے لیا اور جیسے ایک برا پرادھی مارا جاتا اور آج وہ جیویت ہے یوگانی جیویت ہے جس نے مرتیو کو ہرایا اور جو بھی اس کے نام کو پکارے گا کہیں سے بھی صرف دل سے پکارے یشو کے نام کو پکارے اس سے پرات نہ کرے اس دیا کی یاچ نہ کرے پرگو یشو کہتا ہے میں اس کو شما کروں گا جا بیٹے تیرے پاپ شما ہو یہ سب سے بڑھ کر بات میں کتنے بھی منگڑت رسمے کر لو اس سے یشو کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا پربی یشو سے پرات نہ کیجئے پربی یشو آپ کو آشیش دے